دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے کیونکہ دوستو لکنو کی سڑک پر ایک غیر مسلم لڑکی جو کہ مسلمانوں سے سخت نفرت کیا کرتی تھی کپی داڑی والوں سے نفرت کیا کرتی تھی وہ اپنا بیگ سامان لے کر روٹ کے کنارے کسی گاڑی والے کا انتظار کر رہی تھی گاڑی والی ادھر سے گزر تو بہت رہے تھے لیکن رکنے کا کوئی نام نہیں دے رہا تھا اور یہ لڑکی کسی کے آگے اپنا ہاتھ بھی نہیں دے رہی تھی پھر اچانک جب ایک مسلمان آٹو والا عورت سے آتا ہوا دکھائی دیا تو اس لڑکی نے اس کے آگے ہاتھ دے دیا اور پھر اس آٹو والے نے اپنا رکشہ روک کر اس لڑکی کے ساتھ میں جو کچھ کیا یقیناً آپ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے اس لیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کو کافی دلچسپ لگے گی آپ چاہیں ہندو ہو یا مسلمان آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو مہروانی کر کے اپنے دوستو رشتہ داروں میں اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے تو چلیے بینہ کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بار لگنو کی سڑک پر ایک ہندو لڑکی کسی آٹو والی کا انتظار کر رہی تھی اور بہت دیر سے وہ انتظار کر رہی تھی وہ در سے گاڑیا تو آ جا رہی تھی لیکن کوئی روکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اس کو اپنے گھر کے لیے جانے میں دیر بھی ہو رہی تھی اچانک اسے ایک مسلمان آٹو والا آتا ہوا دکھائی دیا اس نے اس کے آگے اپنا ہاتھ دیا اور اس کو روکنے کے لیے کہا اور اس نے آٹو والی نے کہا کہ جی میم صاحب آپ کہاں جائیں گی لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ آٹو والا ایک مسلمان ہے اور اس کے سر پر ٹوپی اور اس کے چہرے پر دھاڑی ہے تو اس نے آٹو والی کو ایک مولانا سمجھ کر اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ اس سے کہہ دوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں مجھے کہیں نہیں جانا مگر اس کے آفیس ایک سنسان جگہ پر ہونے کی وجہ سے ٹیکسی والے ادھر سے جانا نہیں چاہتے تھی اوپر سے بہت گرمی بھی لگ رہی تھی اس لڑکی کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا اس لئے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسلم آٹو والے کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا لڑکی نے کہا جی مجھے سویل لینس جانا ہے آٹو والے نے کہا جی چھوڑ دوں گا تو لڑکی نے پوچھا کتنے پیسے لگیں گے ڈرائیور نے کہا جی میم صاحب دو سو روپے لگیں گے لڑکی نے اس کے پہلے والے سفر کو یاد کیا اور سوچا کہ اس سے پہلے تو میں نے جانے کے لیے تین سو روپے دیئے تھے وہ سوچنے لگی سب لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی اور داڑی والے بہت بورے ہوتے ہیں اور بہت لالچی ہوتے ہیں اور حبس کے مارے بھی ہوتے ہیں یہ داڑی اور ٹوپی والے بھروسے کے لائق نہیں ہوتے ہیں یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی لیکن تیز دھوپ اور گرمی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی زیادہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی اتنے میں آٹو ڈرائیور بولا جی میم صاحب چلو آپ 180 روپے دے دینا لڑکی بولی ٹھیک لیکن سامنے میرا سامان ہے جو بہت بھاری ہے مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کیجئے ڈرائیور بولا جی میم صاحب کوئی بات نہیں آپ بیٹھ جائیے میں رکھ دوں گا اس کے بعد میں آٹو ڈرائیور نے لڑکی کا سامان اپنے ٹیکسی میں رکھا اور چل دیا تھوڑی دیر چلنے کے بعد آٹو ڈرائیور نے کہا میم صاحب بات کیا ہے دراصل میں ایک بیان سن رہا تھا جو بیچ میں ہی رہ گیا تھا اگر آپ کے اجازت ہو تو میں اس کو سن سکوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اپنے ٹیپ کو چالو کر دوں یہ سن کر اس لڑکی نے کہا جی مجھے کوئی تکلیف نہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن سکتے ہیں اب اس لڑکی کو اس کو سننا پڑ رہا تھا لبرل اور ناستک کی محفل اور دوستی میں رہ کر اس کے دماغ میں صرف مسلمانوں کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی لڑکی کو صرف بھئی بتایا اور سکھایا گیا تھا کہ مول بھی ایک کھونکھار بھیڑیا ہوتا ہے جس کا مقصد مال حوض لالچ اور عورت کے جسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا مذہب اور دھرم کے نام پر صرف پیسے کمانے ہی اس کا پیشہ ہے لیکن دوستو اب یہ لڑکی ایک مسلمان اوٹو والے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ مولانا کا بیان سن رہی تھی اور اس بیان میں ایک مولوی صاحب بہت زوردار سے ایک اپنا بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے پردہ ایک عورت کے جسم کا محافظ ہے اس کے چہرے سے لے کر جسم کے ہر حصے ہاتھ پہر تک کو ڈھک کر اس کے ہزاروں کی بھیڑ میں اس کو محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے پردہ عورت کو شیطانی نظروں سے بچاتا ہے اور دیکھنے والے اپنی آنکھ تک جھکا لیتے اور گھما لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی تو بہت شریف لڑکی ہے اس لیے اللہ اپنی کتاب قرآن پاک میں فرماتا ہے اے نبی اپنی ویویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیں اس سے بہت ہی جل ان کی شناکت ہو جایا کرے گی پھر وہ نہ ستائی جائیں گی اللہ تعالیٰ بکشنے والا اور بہت مہربان ہے پردہ عورت کی عزت ہے سلامتی کا زامن ہے اس کی پاک دامنی کی ظاہری کی علامت ہے پردے میں ہی ایک عورت کی عزت ہے لیکن بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے ہوئے گوشت کی طرح ہے جس پر ایک مکھی آتی ہے اور اس پر بیٹھ کر اپنی گند نکالتی ہے ہر ایک اس کو کھانے کی نگاہ سے گھورتا ہے ہر ایک اس کو کھانے کی نگاہ سے گھورتا ہے ہر نظر اس کو کھانے اور لوٹنے کی نظر سے دیکھتی ہے یہ بیان سن کر اس لڑکی کو ایسا لگنے لگا جیسے یہ سب الفاظ اس کے لیے ہی بورے جا رہے ہوں کیونکہ جب وہ آفیس آتی جاتی تھی تو راستے میں لچے لفنگوں کے نظر اس پر پڑتی اور اس کو گھورتے رہتے اس کو پوری نظروں سے دیکھتے رہتے اس کو ایسا لگنے لگا کہ اس کی اس مشکل کا اب صرف یہی ایک حل ہے بیان سنتے سنتے اتنے میں اس کی بتائی ہوئی گلی میں ٹیکسی پہنچ چکی تھی اور اس کے گھر کے سامنے جا کر آٹو رکھ چکی تھی وہ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی جی آپ میرا سامان نیچے اتار دیجئے اس کے بعد میں اس لڑکی نے اپنی ماں کو فون لگایا اور کہا ماں ذرا سنی کو نیچے بھیج دیجئے میرے ساتھ سامان زیادہ ہے اس میں بزن بھی زیادہ ہے اس کو میں اکیلی اوپر نہیں لے جا پاؤں گی ماں نے فون پر کہا بیٹی سنی تو گھر پر ہی نہیں ہے تو یہ سن کر آٹو ڈرائور بولا میم صاحب میں چلیے آپ کا سامان پہنچا دیتا ہوں لڑکی کے دماغ میں پہلے یہ سوچ آ چکی تھی کہ یہ شاید پیسو کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہا ہے چلو اسی سے اپنا سامان رکھوا لیتی ہوں اس کے بعد میں جو یہ پیسے مانگے گا میں اس کو دے دوں گی یہ سوچ کر لڑکی بولی ٹھیک ہے آپ چلیے میرا سامان رکھ دیجئے اس کے بعد اس آٹو والے نے اس کا سارا سامان اٹھایا اور پہلے مالے پہ جا کر اس کا سارا سامان ایک لیٹ کے سامنے رکھ دیا اس کے بعد میں اس لڑکی نے تین سو روپے نکالے اور آٹو والے کو دینے لگی یہ دیکھ کر آٹو ڈرائور بولا میم صاحب تین سو روپے کس بات کے یہ سن کر وہ لڑکی بولی دراصل کچھ دن پہلے میں جب ایک آٹو میں آئی تھی اس آٹو والے نے مجھ سے تین سو روپے لیے تھے تو آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھا دیا ہے اگر اس کی پیسے آپ کو الگ سے چاہیے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں آٹو ڈرائور بولا میم صاحب آپ اپنے یہ پیسے اپنے پاس رکھئے ہمارے جتنے ہوئے تھے اتنے ہی پیسے آپ دیجئے اس لیے میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کے گھر تک لے آیا اور اس کے پیسے آپ سے الگ سے نہیں لے سکتا یہ کہہ کر آٹو ڈرائور جانے لگا تو اس لڑکی سے موہ سے نکل گیا کہ آپ ایک مولوی ہیں آٹو ڈرائور مسکرائیا اور کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ مولویوں کے بارے میں آپ کو غلط جانکاری دی گئی ہے آپ کو مسلمانوں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے میں ایک مولوی عالم اور حافظ تو نہیں ہوں لیکن میں ان سے محبت کرنے والا ایک سچا مسلمان ہوں یہ کہہ کر آٹو والا جانے لگا اور لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف چاہ رہی تھی اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھئی اس سے اچھی مثال آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی آپ نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفنہ دیا جا رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک مزدور کو مہنتانہ اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے ہی دے دیجئے اس لئے یاد رکھیں اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان غلط ہو سکتا ہے لیکن اس کا دھرم یا مذہب نہیں آج کے دور میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں جن کو خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں تو وہ پھر اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں کیا بتائیں گے یاد رکھیں اسلام ایک ہنڈر پرسینٹ پاک اور صاف مذہب ہے کسی کے کہنے سے یا سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہیں فگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی بنی ہوئی ہے تو آپ خود پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو مل جائیں گی بہت ساری سیریز بھی آپ کو مل جائیں گی آپ کو ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسلم غلطی یا بدتمیزی کرتا ہوا دکھائی دے تو آپ صرف اس سے اتنا بول دیجی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی سکھایا ہے یقین مانیے کہ سچا مسلمان اگر وہ ہوگا تو شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں سچی توبہ کر لے گا میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمینڈ ووکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ اور اپنے رشتے داروں کا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ